ارب کے محول میں بیوی سے اظہار عشق عیب عیب معشوق سے اظہار عشق فخر میری بات سمجھے آرہے ہیں بیوی سے محبت کا اظہار عیب تھا ران مرید زان مرید تو ہمارے ہاں بھی ہے اور معشوق سے عشق یہ ایک فخر کی بات یہ چند شعر سناتا ہوں لیلہ کے لئے اس کا مجنوم ہم تو مجنوم کہتے ہیں اس کا نام تھا توبہ توبہ ابن سمہ الخفاجی عراقی عراق کا قبیلہ خفاج مکہ میں آباد ہے اب نام آئے نا لیلہ کا لیلہ کا نام آیا چار اشعار ہر بیت میں لیلہ 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 اس کی بیوی نہیں ہے عشق ہے اور وہ کھل لم کھلا شعر کہہ رہا ہے ترکتو ہوا لیلہ وصعدہ بمعزلن وعدتو الہ مصحوب اول منزلی سعدہ لیلہ بثینہ یہ سب سچے کردار ہیں اے ساڑے ہیر رانجے تھا وارشاہ تھا دماغ الٹا ہو جائے تو اس لکھ چڑی یہ کوئی کردار نہیں ہے سسی پننو لیلہ ہیر رانجے یہ سب لیکن یہ سچے نام لیلہ سعدہ بثینہ سعاد یہ سب صحیح کہانیاں ہیں تو میں لیلہ کی سنا رہا ہوں اور اس کا عاشق کھل لم کھلا کہہ رہا ہے مجھے لیلہ سے عشق ہے اس کے باپ نے کہا تو نے مجرسوا کر دیا ہے حرم میں تھے کہیں توبہ کرتو آج کے بعد لیلہ کا نام نہیں لے گا تو وہ شاعر بلیخ تھا کہ انہوں نے کہا الہی طب تو من کل المعاصی ولیکن حب لیلہ لا اتوب اللہم لا تصلبن حبہ ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینہ یہ دو شیر پڑھ کے اببے کو سنا دی کہا اللہ ہر گناہ سے توبہ لیلہ کی محبت سے نہیں جو میری دعا پہ آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دے یہ میں نے آپ کو عرب کا ماحول بتایا ہے اس ماحول میں کسی کا کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے جگرگولے کا کام یہ سمجھ میں آگئے اب سنو مسجد میں محفل ہے اور میرے نبی سے ایک شخص پوچھتا ہے آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے اور یہ کان میں نہیں ہو رہی بات کھلا سوال ہے کھلی مجلس ہے اور آپ کھل کے فرماتے ہیں عائشہ سے عائشہ سے وہ سائل بھی ہل گیا سننے والے بھی ہل گئے بھی ایک ہی بڑھی اس نے جلدی سے سوال بدلا یا رسول اللہ میرا مطلب ہے کہ مردوں میں سے کون پیارا ہے تو آپ نے نبض اس کی دیکھ لی تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس ابو ہا عائشہ کے عباس میرے بچوں میرے محترم اسادزہ و مفتیان یہ زندگی پڑھانے کی ہے جو ان کے کام آئے کی انشاءاللہ رفع جدین کرنے والی بھی جنت میں جائیں گے نہ کرنے والی بھی جائیں گے اگر کبائر سے اشتناب ہے مہر رماس سے اشتناب ہے تو اونچی آمین کہنے والی بھی جائیں گے پس آمین کہنے والی بھی جائیں گے یہ تو مختلفی چیزوں میں جنت جہنم کا پھر میار نہیں رہ جاتا پھر اولہ غیر اولہ کا میار رہ جاتا ہے لیکن جو چیزیں میں آپ کو زندگی کی بتا رہا ہوں ان پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے والے ہیں تو اپنے گھروں کو اگر آباد کرنا ہے تو اپنے نبی والی خوبصورت اخلاق اپنا ہو جس سے میرا گھر آباد ہوگا آپ کے گھر آباد ہوں گے ایک آیت سنا دیتا ہوں جس میں پوری زندگی موجود ہے ہن لباس لکم و انتم لباس لہن تمہاری بیوی تیرا لباس ہے یہ اس سے تشبیح ہے آپ کا کیا خیال ہے میں ابھی کپڑے بدل کر رہا ہوں اس پر میں چائے گراؤں گا خود سالن گراؤں گا بلکہ وہ زیافتوں جب کھانا جب کپڑے پہنے ہو نا دھلے ہوگے تو ہم آستینے چڑھا کے کھانا کھاتے ہیں کہ کہیں آستین سالن میں نہ ڈوب جائے سامنے ہم کوئی رومار رکھتے ہیں کہ اس پر کوئی سالن کا قطرہ نہ گر جائے کوئی چائے نہ گر جائے کوئی داغ لگے تو فوراں دھوتے ہیں کبھی دیکھا کسی نے اپنا کرتہ پھارنا شروع کر دیا میں قربان جاؤں قرآن کیا کلام ہے ایک لفظ میں پوری زندگی سمجھا دی کہ جتنا لباس کو بچاتے ہو اتنے ایسے رشتے کو بچالو تو زندگی عباد ہو جائے اللہ عورتوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے تیری بیوی تیرا لباس ہے دونوں کو اللہ نے سمجھا دیا کہ جتنا لباس کی حفاظت کرتے ہو اتنا اس رشتے کی حفاظت کر لو تو گھر آباد ہو جائے غریب کا بھی اکمالدار کا بھی گھروں کی آبادی کا تعلق نہ علم سے ہے نہ فتوے سے ہے نہ پیسے سے ہے نہ فقر سے ہے گھروں کی آبادی میٹھے بول سے ہے اچھے اخلاق سے محبت سے اظہار محبت سے باکر عبدالحیر احمد اللہ علیہ کی پڑھ رہا تھا میں واقعہ تو اس میں انہوں نے خود ہی اپنا ایک واقعہ اتشارت فرمایا کہ میں اپنے ایک مرید کے گھر گیا کھانا کھانے تو کھانا بہت بڑیا تھا تو فرمایا کہ کس نے کھانا بنایا کہا جی بیگم نے کہا بلاؤ بلا کر کہا بیٹی آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا تھا آپ کا شکر گزارو تو اس نے رونا شروع کر دی تو رکھ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے لگے بیٹی رونے کی کیا بات ہے کہ حضرت آپ کے مرید کے پاس تیس سال ہو گئے ہیں ایک دفعہ کبھی اس نے نہیں کہا تو نے کھانا اچھا بنایا بھائیو حوصلہ اوزائی کرو تعریف کرو دیکھو خوش آمد حرام ہے تعریف تو حق ہے ہو جاتا ہے نا اس کے موں میں مٹی ڈالو اس سے مراد تعریف نہیں خوش آمد اس میں بڑے عشقال میں رہتا تھا کہ حوصلہ اوزائی تو حق ہے اور یہ آ رہا ہے کہ جو تعریف کرو اس کے موں میں مٹی ڈالو تعریف تو حضرت لفظہ ہی ہوتی ہے پھر ابن ماجہ پڑھاتے ہوئے میرے سارے سوال حل ہو گئے یا معاز ای یا قوت ما دع فَإِنَّهُ ذِبْحَ معاز خوش آمد سے بچنا یہ زبا کر دینا ہے یہ جہاں جہاں یہ لفظ آتا ہے تعریف کرے موں میں مٹے ڈالو خوش آمد خوش آمد خوش آمد تعریف میرے نہ بھی تعریف کر اپنے سوا کی کتنی تعریف فرمار موقع موقع پر ان کی تعریف فرمارے تو اپنے رشتوں میں اپنے رشتوں کو پانی لگاؤ مٹھے بول کے ساتھ تعریف کرو خانہ بنا دیو کیا اچھا بنایا ہے لباس پیانا کیا خوبصورت لگ رہا ہے ماں کی تعریف کرو باپ کی تعریف کرو استاد کے کرو استاد شاگلدگی کرے اس سے حوصلہ بڑھتا ہے خوش آمد حرام ہے تعریف میرا حق ہے آپ کا حق ہے میں آپ کی کوئی تحریر دیکھوں آپ کا کوئی تقریر دیکھوں آپ کی کوئی چیز دیکھوں تو میرے ذمہ ہے کہ میں آپ کی حوصلہ وضائی کرو تو رشتوں کو پانی پلانے کے لیے حوصلہ وضائی تعریف کمیوں سے در گزر اس سے میرے عزیزوں گھر آباد ہوتے ہیں وہ عالم کا گھر ہو مفتی کا گھر ہو یا کسی انپڑ کا گھر ہو گھروں کی یہ شکل و صورت چار دن کا کھیل ہوتا ہے کشش ختم ہو جاتی ہے لیکن حسن سلوک حسن اخلاق ایسا حسن ہے جو ہمیشہ چڑتے سورج کی طرح چڑتا ہے کبھی ڈھلتا نہیں سورج تو نصف نہار پہ آکر ڈھل جاتا ہے اخلاق کا سورج موسب نہیں ڈھلتا ہے یہ چڑتا جاتا ہے چڑتا جاتا ہے تو اپنے گھروں کو آباد کریں حسن سلوک کے ساتھ حسن اخلاق میرے نبی حضرت میمونہ کے گھر میں تھے اب رات کو پشاب آیا باہر نکلے پیچھے آنکھ کھل گئیں اممہ جان کی دیکھا بسر خالی چکر لے دیا ان کو سوکن پنے نے کہنے نے گی اچھو میری باری میں مجھے چھوڑ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے اس سوکن پنے کنڈی لگا دی اللہ کے نبی آئے دروازہ بند آپ نے دستک دی میمونہ دروازہ کھولو کم ہے تو نہیں کھول تھی آپ نے کہا کیوں کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے کہا اللہ کی بندی انی حاقن حاقن کہتے ہیں زور سے پشاب آیا کہا مجھے پشاب آیا تھا بڑے زور کا کہا کوئی پشاب نہیں مجھے پتا ہے آپ کہاں گئے ہیں وہ ہزت عائشہ پشاک ہو رہا تھا تو آپ نے کہا اممونہ انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں صرف تیرا خوان نہیں ہوں میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں پھر ان کو کرنڈ لگو پھر وہ سوکن بنایا گا تھا سوکن کن کسی کہتے ہیں لوہے کو تیز کرتے ہوئے دھار بناتے ہوئے جو چھٹ چھٹے ذرات اڑتے ہیں ذرات اس کو کن کہتے ہیں ایک آنکھ میں پڑ جائے نا تو آنکھ آدمی تڑپ جاتا ہے تو جس کی آنکھ میں سو ذرے پڑ جائیں اس کا کیا حال ہوگا یہ ہے سو کن سو کن اس سے ہے کہ آنکھوں میں سو ذرے پڑ گئے بشر ہیں تو انہوں نے کہا آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں میں خیانت کر سکتا ہوں پھر ہوں تو انہوں جا کے نا دروازہ کھولا دردے دردے تو اللہ کا نبی مسکراتے ہوئے آئے اور آ کر اپنے چار پائی پہ لیٹ ایک لفظ ایک لفظ میرے عزیزو یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس میں یہ سارے دروس موجود ہیں موسیقی موسیقی